ہلو دوستو آپ کا سواگت ہے سوفٹ ایم پار کی ایک نئی ویڈیو سریز میں آج ہم جانیں گے کہ مائک سوفٹ آٹلوپ 2013 میں ویکیشن آٹو ریپلائی کو کیسے لگاتے ہیں میس کیسے کنفیگر کرتے ہیں آفیس آٹو ریپلائی بہت ہی یوزفول ہے سپوز آپ ویکیشن پر گئے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان سبیو کو آپ کا ایک کسٹم میل جائے جو آپ کو ویکیشن کے ٹائم پر میل کرتے ہیں جس کیس میں اوپس آٹو ریپلائی کو یوز گیا جاتا ہے جلے جانتے ہیں کہ مائک سوفٹ آٹوپس 2013 میں اوپس فرکیشن آٹو ریپلائی کو کیسے لگاتے ہیں فرسٹ اس کے لئے سب سے پہلے مائک سوفٹ آٹوپلوک اوپن کریں گے اور اس میں اپنا اکاؤنٹ میں لگن کریں گے سیکنڈ اب سب سے اوپر لیمٹ کورنر میں فائل مینو پر کلک کریں گے اب آٹوماٹک ریپلائی پر کلک کریں گے ہمارے پاس ایک ویڈو اوپن ہو گئی ہے اب ہم سینڈ آٹوماٹک ریپلائی پر چیک کریں گے اب ہم اس میں اپنے ویکیشن کی ڈیٹ اور ٹائم سائٹ کریں گے اور اپنا میسیز ٹائپ کریں گے میسیز دونوں کی فیلڈ میں ٹائپ کریں گے اوپس کے لیے بھی اور آٹوپس کے لیے بھی میسیز ٹائپ کرنے کے بعد ہم اوکے پر کلک کریں گے اب آٹو ریپلائی یہاں پر ایک کنفیگر ہو گیا ہے ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں تھانکس ٹو وچ اس ویڈیو تھانکیو